السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی و سلم دائماً آبدا علی حبیبکا خیر الخلق کلیہم ناظرین محترم اگر کسی شخص کا پروموشن رکا ہوا ہے یا ایسی کوئی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے پروموشن کو روکا جا رہا ہے جیسے اس کے سینئرز ہیں اب وہ اس کی ترقی میں حائل ہو رہے ہیں وہ ایک کام ہونے نہیں دے رہے ہیں اور بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا پروموشن ہو جائے تو آئیے اس چیز کے لیے آج ایک وظیفہ ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ بتائے گے طریقے پر عمل کرے اللہ تعالی نے چاہتا تو انشاءاللہ وہ ساری رکاوٹیں ختم ہو جائے گی آئیے وظیفہ اور اس کا طریقہ عرض کروں اس سے پہلے گزارش کروں گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پل بٹن دبانا نہ بھولے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی اسلامی اور روحانی ویڈیو کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اس حوالے سے گزشتہ جو کلپس بنائی گئی ہے آئی بٹن پر کلک کر کے آپ انہیں بھی دیکھیں اور اسے پڑھ کر بھی اس کی برکتوں سے مالا مال ہو تو ناظرین محترم اگر کوئی بندہ پروموشن چاہتا ہے مگر کسی وجہ سے اس کے پروموشن میں کچھ نہ کچھ رکاوٹیں آ رہی ہیں کسی وجہ سے وہ کام ڈیلے ہو رہا ہے پینڈنگ پڑھ رہا ہے یا اس کا ہی کوئی سینئر ہے جو اسے ہونے نہیں دے رہا ہے اس کی ترقی پر رکاوٹ بن رہا ہے حائل ہو رہا ہے تو یاد رہے وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبر استغفار کریں نمازوں کی پابندی کریں اور پیر کے روز منڈے پیر ہی کے دن یہ عمل کرنا ہے ہفتے میں ایک دن یہ عمل کو کرنا ہے پیر کے دن نماز مغرب کو ادا کر لینے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ جائیں توبہ اور استغفار کریں اول اخیر گیارہ گیارہ مرتبہ دروشریف پڑھیں درمیان میں اللہ تعالیٰ کا یہ نام مبارک یا رافع بارہ ہزار چھ سو چھتیس مرتبہ اس نام مبارکہ کا ورد کریں اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے پروموشن کے حوالے سے دعا کریں پیر کے ریوز یہ عمل کر لیں اب پھر اس کے بعد دوسرا جب پیر آئے گا دوسرا منڈے ہوگا سوموار ہوگا تو اب دوشمبہ کے دن سوموار کے دن منڈے کے جو ہے وہ اس وظیفے کو پھر پڑھیں اس طرح کے دن گیارہ پیر تک یہ عمل کو کرنا ہے ہفتے میں ایک مرتبہ کرنا ہے تھوڑا وقت نکال کر کر لیں انشاءاللہ ترقی میں جو چیزیں رکاوٹ ہو رہی ہیں کامیابی کے لئے جو چیزیں حائل ہو رہی ہیں یاد رکھ لیجئے اس وظیفے کی برکت سے وہ ساری ترقی کے درمیان جو حائل ہونے والی چیزیں وہ ختم ہو جائے گی اللہ کامیابی عطا فرمائے گا تو اس لئے ضرور اس پر عمل کر کے وزرات کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اللہ سب کے پریشانیوں کو دور فرمائے اور سب کو مولا تعالی اس نام مبارکہ کا صدقہ عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی